اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے موسم نے کروٹ بدلی ہے اور اس وقت جمہو کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ میدانی علاقوں میں بارشے بھی ہو رہی ہے ادھر شمالی کشمیر کفار ازلا کے مچھل ٹنگڈا کرنا اور شمالی کشمیر بانڈی پورا گرے سڑکے جو ہے احتیاطی طور پر بند کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں موسمیات نے پہلی ہی پیشنگوئی کی تھی کہ سترہ کے شام سے برفباری ہو سکتی ہے موسم اپنا مزاج بدل سکتا ہے اور موسمیات کے پیشنگوئی کے این مطابق شام دیر گئی سے ہی بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ میدانی علاقوں میں بارشے ہو رہی ہے ادھر کئی ایک ازلا میں برفانی طوری گرانی کے وارننگ بھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور آپ کو بتا دیے کہ اس وقت بھی شمالی کشمیر کے کفارہ بانڈی پورہ اور کے بالائی علاقوں میں حلقی برفباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ سری نگر جمع ہائیوے پر ٹریفک فلحال رواندوان ہے اور کئی ایک علاقوں میں مچھل ٹنگڈار اور کرنا کی جو سڑکے ہیں وہ فلحال بند ہے ادھر میخہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اکیس فروری تک برفباری کا برفباری جاری رہ سکتی ہے جس دوران ٹریفک بھی متاثر ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیے کہ جس طرح سے میخہ موسمیات نے پہلی ہی پیشنگوئی کی تھی کہ جبکہ شمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری ہوگی پیشنگوئی کے این مطابق اس وقت کئی ایک علاقوں میں برفباری ہو رہی ہے سیدھا کوپار آپ کو لے چلیں گے سائل شمیر ہماری سادے سائل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا موسم کے حوالے سے کیا کچھ صورتحال ہے جی زور میں آپ کو بتا دوں کہ سردی زلہ کوپارہ میں جو ہے درمیانی رات یہ تین بجے کے قریب جو ہے تک بالائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کریں تو میدانی علاقوں میں جو ہے بارشے لگاتار جو ہے ترمیانی رات تین بجے سے جو ہے وہ جاری ہے ابھی بھی جو ہے میدانی علاقوں میں بارشیں جو ہے وہ جاری ہے لیکن بالائی علاقوں میں تبیتا جو ہے تقریب ایک فٹ برب جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے حالانکہ اس وقت جو ہے ہیوی سنو فال وہاں پر ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں گے سادنہ ٹاپ یا فرقیہ ٹاپ یا زادگلی مچھل سیکٹر کی یا جو دوسرے بارڈ آکے ہیں جس میں بنگس وی ہے یا باقی دیگر علاقے ہیں وہاں پر جو ہے اس وقت ہیوی سنو فال جو ہے وہ ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے یہاں پر جو ہے زلہ ایڈویسیشن نے جو ہے پہلے سے ہی ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی ہے حالانکہ گلستان نیوز کے ساتھ جو ہے جبکی کمیشنر کوپڑا آئیشی صدا نے جو ہے خصوصی بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے سے ہی جو ہے زلہ ایڈویسیشن کی جانب سے ایڈوائزری جو ہے وہ بارڈر کے لوگوں کے لیے جاری کی گئی ہے ایولاج کا بھی خطرہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط بھرتے خاص کر وہ جنگلوں کی طرف روپ نہ کریں وہ جو مسافر ہے یعنی کہ جو کوپڑا میں ٹنگڈار کے یا کیرن کے یا مچھل کے لوگ ہیں وہ یہاں ہی ٹھہرے جو اپنے علاقوں میں بیٹھے ہیں وہ روڑ اوپر جو ہے سفر نہ کریں کیونکہ روڑ جو ہے فیلال آمدرفت کے لیے بانک کیے گئے ہیں وہی جو ہے ایڈویسیشن کی جانب سے کنٹرل روم بھی قائم کیے گئے ہیں اور جبکی کمیشنر کو پارانی جو ہے دو دن پہلے ہی ایک ریو میٹنگ کی جس میں آفیسروں کو جو ہے ہرائے دی گئی کہ لوگوں کے جتے بھی مشکلات ہیں ان کا نپکارہ کیا جائے اگر بارڈر کے لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی مشکلات ہوتی ہے تو ان کو جو ہے اضالہ کریں وہی اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے مینول مشینری ہے جو ہے وہ الٹ پر رکھی گئی ہے اور مارکمہ بیکن کو جو ہے ہدایت دی گئی ہے کہ جو ہی بوسر میں تبقیلی آئے گی اور بارڈر کے علاقوں میں جو ہے بارپ ہٹانے کا کام شک کیا جائے گا جی زہور تو شمی یہ بتائے گا کہ اوپرے علاقوں میں کتنی بارپ جمع ہوئی ہے اور لوگوں کے لئے کیا کچھ ایڈوائزری ہے جی زہور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ہم سادنہ ٹاپ یا پاٹین آپ یا مسئل سیکرٹر کی بات کریں گے وہاں پر ایک فٹ بارپ جو ہے وہ جمع ہوئی ہے حال셨어요 بارپ باری ابھی بھی جاری ہے تو ان کے نیچے علاقوں میں یعنی یہ چوکیبل یا ہرے کی بات کریں گے یا لوگ کے اوپری علاقوں کی بات کریں گے یا راجوار کے اوپری علاقوں کی بات کریں گے جتا بھی کوپاورڈ رڈسٹک ہے یہ بارڈر رڈسٹک ہے وہاں پر چار سے پانچ اچ بارپ جو ہے وہ جمع ہوئی ہے لیکن جو اس کے نیچے علاقے ہیں جو میدانی علاقے ہیں تو پلین ایلی آزہ وہاں پر جو ہے بارش لگاتار جاری ہے تو ایمیسیشن کی جانب سے جو ہے پہلے سے ہی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ بارڈر کے لوگوں کو جو ہے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور رو رو پر جو ہے چلنے سے وہ گریز کرے چلے شمیم بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے کہ ہماری نمائد سائل شمیم کوپارا سے تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تھا کہ کوپارا کے میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری ہو رہی ہے بانڈی پورا سے ہماری نمائد زہور ہمارے ساتھ ہے زہور اپ ڈیٹ کیجئے گا بانڈی پورا میں موسم کی کیا کچھ صورتحال ہے جی بالکل بات کریں گے جو پیشنگوئی تھی جو آج برباری سٹارٹ ہوئی ہے اور باری علاقوں میں جو برباری ہیں وہ جاری ہے وہ بھی گریز، داور، تلیل علاقہ ہیں وہاں پہ برباری ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو میدانی علاقے میں یہاں پہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ بہت دوستو جاری ہے کلسی جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور گریز بارنی پورا جو روڈ ہے وہ مقبل طوربانے کھل ہی جو ہے ایک آرڈر نہیں آ گیا ہے ایس جنم گریز کی چینب سے کیا بتایا گیا ہے کہ جو پیشنگوئی ہے بارہ باری کا سلسلہ ہے میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ باری علاقوں کا بارہ باری ہے اگر ہم بات کریں گے جو گریز میں فالفلنگی رہے ہیں وہاں پہ جو ہے پہلے ہی نکات کیا گیا ہے وہ بہت دوستو ربی بھی جاری ہے کوئی بھی مشکلات ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ جو ہے باری علاقوں کے ذریعے ہی بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے بانی پورا سے ہمارے نمائندے ظہور تفصیلات فرام کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ بانی پورا میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے جمعہ سرین اگر کوئی شہرہ کا کیا کچھ حال ہے سیدھا اپنے نمائندے کے پاس چلیں گے عارف ہی دمارے ساتھ عارف اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک تو موسم کے حوالے سے دوسرا شہرہ کے حوالے سے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کیا روان دواں ہیں عارف آپ تک ہمارے آواز آ رہی ہے چلے آپ کو بتا دیکھیں جہاں بالائی جمعہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں اس وقت بارپباری کا سلسلہ جاری ہے ادھر آپ کو بتا دیکھیں سرین اگر اور لے شہرہ جو ہے وہ بھی ٹریفک کے حوالے سے فیلال بند کر دی گئی ہے مغل شہرہ بھی بند ہے تہام جمعہ سرین اگر قومی شہرہ پر ٹریفک فیلحال روان دواں ہیں ابھی تک کے اردو خبرنامی فیلال اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ